پاکستان کے تین بار وزیراعظم رہنے والے میاں نواز شریف جن کو عدالتوں کی طرف سے تا حیات نہ اہل قرار دیا گیا ہے وہ اب کھل کھلا کے عداروں کے خلاف آ چکے ہیں پاک فوج زیادہ ان کے حدف پر ہے اور عدلیہ کو بھی وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں کیا وہ اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں جسے میاں نواز صاحب سمجھتے ہیں کہ اس کو فوج لے کے آئی ہے یہ حکومت آسانی سے گر سکتی ہے اگر ساری پارٹیاں جو آج کل اپوزیشن کے اتحاد میں بندی ہوئی ہیں پروئی ہوئی ہیں اگر وہ ساری کی ساری اسمبلیوں اور سینٹ سے استیفے دے دیں گو کہ پاکستان میں سینٹ سے استیفے دینے کا رواج نہیں ہے احتجاجن مگر انہوں نے اگر کشتیاں جلا کے اس حکومت کو گرانا ہے تو پھر اس حد تک بھی ان کو جانا پڑے گا مگر اس سے احتراز کیا گیا جا رہا ہے اس آپشن کو سرے دست بروے کار لانے کی کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی سامنے تو بہرحال نہیں نظر آ رہی اگر پس منظر میں کچھ ہو رہا تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تو حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر سپوزیشن اسمبلیوں سے استیفے دے دیتی ہے تو زمنی الیکشن کروا دیے جائیں گے مگر زمنی الیکشن ہوں گے یہ کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہے حکومت کے لیے وہ کہ وہ اپنے آپ کو برقرار رکھے اور ساری سیٹوں پر زمنی الیکشن کروا دے اپوزیشن کی تعداد حکومت کے تقریباً برابری ہے پنجاب میں بھی مرکز میں بھی اور سندھ میں تو پپلز پارٹی کی حکومت ہے پپلز پارٹی کسی طور بھی اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو پتا ہے ان کی کارکردگی کیا ہے اور اس کارکردگی کی بنات پر دوبارہ وہ الیکشن جیتنے کے قابل نہیں ہو سکتی یہ تو یقینی بات ہے اور پھر مریم نواز نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر حکومت زمنی الیکشن کرواتی ہے تو ہم ان میں بھی حصہ لیں گے اگر آپ لوگ نے ان میں حصہ لینا ہے تو پھر استیفے دینے کی ضرورت ہی کیا ہے بہرحال مسلم لیگ نون کے پاس یقیناً ایک دباؤ بڑھانے کیلئے ارکان سے استیفے لینے کا ایک آپشن موجود ہے میاں نواز شریف اسی آپشن کو بروے عمل لانا چاہتے تھے کب لانا چاہتے تھے ان دو اجلاسوں میں جو ایک تیس تمر کو ہوا اور دوسرا یکم اکتوبر کو ہوا ان میں وہ چاہتے تھے کہ سارے ارکان جس طرح سے میاں نواز شریف سب سے حلف لے رہے تھے ان کو اٹھا اٹھا کے پوچھ رہے تھے کہ آپ میرے ساتھ ہیں آخری حد تک جائیں گے انہی دو اجلاسوں میں سے ایک دوران وہ استیفے بھی ارکان سے قبول کرنا چاہتے تھے یا مگوانا چاہتے تھے کہ استیفے میرے پہجمہ کروا دیے جائیں اب پارٹی کے پہجمہ کروا دیے جائیں میاں نواز شریف اس حوالے سے سنا ہے کہ بلکل کمیٹڈ تھے کہ استیفے لے لیا جائیں ارکان سے لیکن میاں نواز شریف کی جو ساتھی ہیں جو قریبی ساتھی ہیں ان کی طرف سے میاں نواز شریف کو بتایا گیا کہ ایسا بہت مشکلات پیدا کر دے گا ان کی پارٹی کے لیے اور خود ان کے لیے کیوں کر دے گا ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ یہ اندر کے لوگ ہیں ان کا کہنا تھا کہ سارے کے سارے لوگ استیفے دینے پر تیار نہیں ہیں دنیا نے دیکھ لیا کہ پانچ ایم پی ایس کھل کے میاں نواز شریف کے خلاف عدلیہ کے بارے میں جو بیانیاں انہوں نے اختیار کیا فوج کے خلاف جو جو کچھ کہہ رہے ہیں انہوں نے وہ کھل کے انحراف کر رہے ہیں میاں نواز شریف کے بیانیے کی تو اسی طرح سے بہت سے ایم پی ایز ایم این ایز بھی ایسے ہیں جو میاں نواز شریف کے اس بیانیے کو مصرد کرتے ہیں بلکہ اس بیانیے کے خلاف وہ کسی دوسرا کوئی آپشن اختیار کر سکتے ہیں تو میاں نواز شریف کے سامنے جب یہ ساری چیز رکھی گئی تو میاں نواز شریف نے سردستو اس آپشن کو اختیار کرنے سے گریز کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ اسطیفے مانگنے پر جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا سارے کے سارے اسطیفے نہ آتے تو پارٹی اتحاد کا ایک پول پول کھل جانے کا اندیشہ تھا اسی وجہ سے میاں نواز شریف نے یہ آپشن اختیار کرنے سے گریز کیا گریز کیا یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے پسپائی اختیار کیا